اے حسین حسین بھی بھیک مانگتا نظر آئے اسے پتا ہی نہیں اس کے پاس کیا گوھر ہے کیا اکسیر ہے یہ پھر بھی دوسروں کے در پہ مانگتا اور پریشان دکھائی تھے مومن پریشان نہیں ہو سکتا مومن فقیر نہیں ہو سکتا اگر فقیر ہے تو مومن نہیں اگر فقیر ہے تو مومن نہیں مومن شکست نہیں کھا سکتا شکست مومن کے لئے نہیں ہے مومن خدا کے اسماں میں سے ایک نام ہے مومن جو اس نے پسند کیا ان کے لئے جو اہل ایمان ہیں لیکن مومن رک نہیں جاتا مومن کی زندگی میں پوز نہیں ہے حرکت ہے دائم حرکت میں ہے اس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہے ہر روز گزشتہ سے بہتر ہے ہر روز ایک منزل قریب تر ہو رہا ہے خدا ون تعالیٰ کے لقاؤ اللہ کی منزل پر قربتن الاللہ کی منزل پر آپ کیا کہتے ہیں ہر عمل میں آپ کہتے ہیں قربتن الاللہ کہا کیسے قریب ہو رہے ہیں آپ آیا یہ قرب جسمانی ہے نہیں جسمانی نہیں ہے خدا نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے پس یہ قربت کس چیز کا نام ہے کون سی قربت یہ آپ کے پاس سوائے ایک جواب کے اور کوئی جواب نہیں اور وہ کیا ہے قربت روحانی ہے نہ جسمانی قلبی ہے فکری ہے لیکن نہیں خدا نے ایک اور بندوبست بھی آپ کے لئے کہا کہا جسمانی کا بھی بندوبست کر دوں گا تم پریشان نہ ہونا تم صرف پریشان نہ ہونا سکون میں رہنا سکون پر سکون امیدوار رہنا بندوبست میں کر دوں گا بس حرط ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے رہو قربت جسمانی بھی حاصل ہو جائے گی ہاں کیسے حاصل ہوگی خدایا بہت آسان ہے میں ایسا بندوبست کروں گا کہ تم میرے ساتھ آشتی کر سکو محبت کر سکو محبت کرو گے پہلے محبت پہلی سٹیج ہے اس کے بعد آشتی ہے محرم محبت سے پہلی بھی ہیں وہ میں اس لئے بیان نہیں کر رہا آلریڈی آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے جامعہ منتظر میں گفتو کر رہا ہوں جامعہ منتظر ہے یہ منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے خود امام بھی منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں بلکہ کہنا یہ چاہیے امام المنتظر وہ امام اصل میں خود انتظار کر رہے ہیں کس کا تاکہ امت کو ہوش آ جائے یہ اپنی غفلوں سے تھے تھوڑا فارغ تو ہو جائیں تو آپ زیادہ عرصہ نہیں گزر رہی ہے یہ کوئی گیارہ سو سال گزر گئے ہیں ابھی تک غافل ہے پتہ نہیں کس چیز میں مگن ہے لیکن جامعہ منتظر میں گفتگو ہو رہی ہے پڑا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ سلوات پڑھیں محمد وعالی وکرام